سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے کے نام سے گدشتہ دینوں کے آر ایل سٹیڈیم کو موصوم کیا گیا شریف اختر نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان سے کھیلنے کی ضرورت ہے اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے کھیلے شریف اختر نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں سیس فائر ہوتے رہیں گے بہت چی بات ہے ہندوستان پاکستان دعلقات بڑھائے ہندوستان کو ضرورت ہے پاکستان کی وہ یہی سے جانا ہے اس نے 48 کنٹریز میں جو چوئیس ہی نہیں ہے تو ہم شور کہ ہمارے سیٹل دشیو سیٹل ہو جائیں گے ٹائمز تو کم کرکٹ ہوگی کرکٹ نہ بھی ہو انڈیا کے ساتھ لیکن ہم آپ اترے تکڑے بن جاؤ نا سو بلین روپیز کمار رہو سال کا ہمارا بچہ فرس کلاس کے کروڑے پر کمار رہو وہ ہماری کرکٹ تکڑی ہو جائے نا ہمیں رلائی کرنے ہی نا پڑے کسی سے تو وہ ٹائم آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پیسے آپ کو کم ہو جائیں ایک تھری ہیں ٹھیک ہے انڈیا کا مال ہو انڈیا کہتا ہم نے نہیں دینا آپ کو پھر آپ کیا کر لوگے لیکن آلٹیمیٹلی آپ کو اپنا لیول ریز کرنا پڑنا ہے آپ کو انٹیٹیز بڑی کرنی پڑنی ہے یہ گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے ہیں ان پر کچھ بنا دیتے ہیں آپ نے اسے نہیں شہ بختر کی گفتگو اور جانتے ہیں بینگلور کے ہیرو سے کیا انڈیا کو ضرورت ہے پاکستان سے کھلنے کی دیکھیں دونوں کنٹریز جو ہے وہ اس میں فینیٹک فالنگ کرکٹ کی نا پاکستان اور انڈیا میں کرکٹ کے فالوئرز بہت زیادہ ہیں اور ورشپ کرتے ہیں لوگ اور آپ کو یاد ہوگا جب زہیر عباس اور عمران خان اور بسیم اکرام تو سارے لوگ انڈیا جب جاتے تھے تو وہ بہت اچھا محسوس ہوتا تھا اور وہ بہت زیادہ لائک کرتے تھے ایسے ہی پاکستان کے جب انڈیا کے گواس کر اور یہ لوگ کپیل دے تو ان کو یہ ٹائز جو ہیں آج بھی آپ دیکھیں یوٹیوب کے اپر آدھے سے زیادہ انڈیا کی کوریج ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی ہمارے یہاں پر ویڈیو بناتے ہیں اس میں وہ ریکارڈز آتے ہیں کیونکہ یہ چھپ نہیں سکتے ہیں دیکھیں نہیں یہ انٹرنیشنل لینگوج ہے آپ کو اسکور دیکھنے ہی ہے ورات کولی نے کتے رنس کیے کیا سینچری کی انٹرسٹ اپنے جگہ ہے کچھ ہمارے بابا رازم کا وہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا رازم نے کتے رنس کر دی ہے کیا کر رہے ہیں دونوں طرف سے فین فالہ دونوں طرف سے اچھے ہمارے میں یہ بتائیں گا کہ عبدالمجد بٹی صاحب سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں انہوں نے اس نے کہا کہ اگر انڈیا کی بی ٹیم بھی آئے گی تو ان کی کرکٹ ہم سے اتنی اچھی ہے کہ انڈیا کی بی ٹیم ہمیں ہرا دے گی دیکھیں انہوں نے پچھلے دس بارہ سال جس وقت وہ پٹ رہتے سب سے جو حال ان کا تھا اس زمانے میں اس کے بعد ایم آر ایف ایک اکیڈوی انہوں نے کھولی اس کے اوپر فوراں کوچز آئے انہوں نے دس سال بارہ سال محنت کی ہے ایک دن میں نہیں بنی وہ پھر آئی پی ایل نے ان کو سپورٹ کیا وہاں پہ بڑے بڑے نام لیا پھر انہوں نے ایک مربوط پلاننگ کی انہوں نے شورٹ ٹرم پلاننگ نہیں کی انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی اور اس لانگ ٹرم پلاننگ کا پھل زہرے دس بارہ سال بعد ہی ملنا تھا نا وہ جو ان کو ملا اور اس پر سونے پر سوا گا یہ ہوا کہ آئی پی ایل پروڈکٹ بن گیا ان کا بہترین قسم کا جس کی وجہ سے ان کو اور زیادہ سپورٹ ملی کھلاریوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اب پاکستان میں بھی آئی پی ایل پی ایس ایل چل رہا ہے اب اس سے بھی کوئی لڑکیں نکل رہے ہیں پریئر پروڈکشن کرنے کی وہ ابھی ہماری ابھی تک ہے ہی نہیں ہم ای پی ایس ایل کو بنیاد بنا لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں جبکہ کبھی ہم فسلاس کو بنیاد بنا لیتے ہیں ہم ایک پراپر طریقے سے میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اب تو ماشاءاللہ سب اچھے کھلاری پڑے لکھے لڑکیں ہیں سب ان کو بیٹھ کے اپنی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم فیوچر میں کہاں ابھی دیکھیں ورلڈ کپ آنے والا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آج سے سوچیں گے تو کہیں جا کے آپ آگے بڑھ پائیں گے تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہا ہے شوئی بکتر کے کمینٹ پر شوئی بکتر نے کس دن پہلے ایک کمینٹ کیا ہے کہ بھارت پاکستان کو بیچ کھیلنا چاہیے بھارت کی ترقی کا راستہ پاکستان سے جاتا ہے بھارت کو اگر اٹالیس دیسوں کا راستہ چاہیے تو وہ پاکستان سے جاتا ہے اب مجھے پتہ نہیں شوئی بکتر کرکیٹر کے ساتھ یہ کس کس طریقے کے انیلیسس کرنے لگے آپ بھی سمجھ سکتے ہو شوئی بکتر کا پاکستان دن پردید بڑھتا جا رہا ہے شوئی بکتر اپنے یوٹیوب چینل پہ تو بھارت کی بہت تعریف کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ریزن کیا ہے ریزن سمپل ہے بھارت سے پیسہ کمانا ہے بھارت سے ویورشپ چاہیے ہیں اور شوئی بکتر جب کسی دوسرے چینل پر جاتے ہیں تو پیٹ پیچھے بھارت کی برائی کرتے ہیں حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جیسے یوٹیوبر جب تک ہیں وہ بیان بھی ان کے سامنے آتے رہیں گے تو دوستو آج کی دنیا میں یہ چھپایا نہیں جا سکتا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر کچھ اور باتیں کریں اور دوسرے چینل پر جا کر کچھ اور بات کریں شوئی بکتر کیا ایسے کئی بیان ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا شوئی بکتر کسمیر کسمیر ہمیں ایسا کرتے ہیں کسمیر کو لے کر شوئی بکتر بھوکتے ہی رہتے ہیں میں یہ سیدھے سبدوں میں بولوں گا پریٹر پر کسمیر یہاں پر کسمیر وہاں پر کسمیر 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 ان کا چلتا رہتا ہے شوئی بکتر کا ایک اور بیان تھا ابھی کچھ دن پہلے آئے تھا کہ بی سی سی آئی نے دنیا کی گرکیٹ کو تباہ کر دیا ہے جی ہاں دوستو بی سی سی آئی نے دنیا کی گرکیٹ کو تباہ کر دیا ہے اور یہ وہی شوئی بکتر ہے جو بی سی سی آئی مطلب انڈیا کہ میں جیتے ہی ترد ویڈیا اپلوڈ کرتے ہیں ویوز کے لئے آپ کو بھی پتا انڈیا کے ان کے سبسکرائیبر 90 پر 300 سبسکرائیبر انڈیا سے ہیں تو یہ ان کا ڈوبال سٹینڈر ہے اور ایسے سبھی ان کے ساتھ راست لتیم بیٹھتے ہیں انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے کمنٹ کیا تھا کہ IPL میں زیادہ پیسہ ملتا ہے کیونکہ وہاں پر غلط کام ہوتے ہیں مطلب وہاں پر میچ فکسک ہوتے ہیں اس طریقے کے بایر آتے ہی رہے تھے یہاں سے تو شوئی بکتر کا اب یہ بیان آیا ہے بھارت پاکستان کے میچ ہونے چاہئے ہیں آپ کو دوستو بتاتے ہیں بہت جلد بھارت پاکستان کے میچ ہو سکتے ہیں ایشیا کپ میں لیکن بھارت تو انٹرسٹڈ ہے بھارت اپنی بی ٹیم بھیجنے کو دیار ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بھارت کی ای ٹیم جا رہی ہے انگلینڈ میں فائنل کھیل لے کے لیے اگیسٹ نیو زیلینڈ ٹیسٹ ورلڈ چیمپنز فائنل اور بھارت کی بی ٹیم ایشیا کپ میں پارٹیسپینٹ کرے گی بھارت کی بی ٹیم بھی بہت سٹرونگ ہے حالانکہ یہ بھی آپ کو پتا ہے بھارت کی بی ٹیم پہ مکھ پلئیر رہیں گے کیل راحل سورکمار یاد ہو اشان کشن بھومنے اشورکمار اکچھر پٹیل کنال پانڈیا اور اسی طریقے کے پلئیر رہیں گے ساردول ٹاکون بھی رہیں گے اور بھی ہے پلئیر سنجو سیمسن پرتبی شاپ دیویدار پرٹیکل ان کو بھی جگہیں مل سکتی ہے اگر آئی پل میں اچھا پرپارمنس دیتے ہیں تو تو یہ ٹیم رہے گی لیکن اب پاکستان ہی ڈینائل کر رہا ہے ایشیا کپ میں آنے سے ان کیا یہ ریزن ہے کہ وہ اپنا جو لوکل ٹوریمنٹ ہے پی ایس ایل وہ کمپلیٹ کرانا چاہتے ہیں وہ بیچ میں ہی بند ہو چکا تھا وہ کرانے کے چکر میں ساید وہ ایشیا کپ سے بائیک آنڈ کر دیں گے کی باتیں کرتے ہیں تو دوستو اب آپ کیا کہنا چاہیے ان کے کمنٹ پر پلیس چینل کمنٹ وکس پر جنروں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں دنماد دوستو ویڈے دیکھنے کے لیے جہن اسی طریقے کے ویڈے آپ کو ہمارے چینل پر ملتے رہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس ویڈے کو شیئر لائک سبسکرائب سب کچھ کریں سبسکرائب سبسکرائب